اسلام علیکم اور ویلکم بیک اب ہم جو تھیم استعمال کر رہے ہیں ایسٹرا اپنے اس کورس میں ایلیمیٹر کے ساتھ اس کو کسٹمائز کرنے کا طریقہ پورا دیکھتے ہیں کہ اس تھیم کی ڈیفرنٹ آپشنز کو ہم کیسے کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کے لیے اپیرنس میں کسٹمائز اس کو کسٹمائز کر لیں تو آپ کسٹمائز سکرین میں آ جائیں گے یہاں سے اب آپ اپنی اس تھیم کے لیے ہیڈر فوٹر اور ڈیفرنٹ سیکشنز کے لیے کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اگر فرنٹ اینڈ پر براوز کرتے ہوئے آپ کو یہ ٹول بار نہ چاہیے ہو کبھی میں تو نورمل اس کو ہائیڈ ہی رکھتا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوتی ایٹریٹ کرتی ہے ڈیزائن میں مجھے اس کو مطرح آف کرلوں تو آپ یہاں سے یوزرز میں یور پروفائل میں آ کر سمپلی یہاں سے اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں اوکے تو واپس آتے ہیں اور اس پیج کو ریلوڈ کرلوں اوکے سب سے پہلے ایلیمنٹر کی کسٹمائزر میں ایسٹرا کی کسٹمائزیشن سکرین میں سب سے پہلے گلوبل میں آپ ٹائپوگرافی بیس ٹائپوگرافی ہیڈنگز وغیرہ اور اس کی یعنی جو بھی ٹائپوگرافی ہے اور ساری اس کی ایجسمنٹ آپ ہیڈنگز وغیرہ کی یہاں سے کر سکتے ہیں ہر ہیڈنگ کے لیے سٹائل سائز وغیرہ یہاں سے ایجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کلرز بیس کلرز آپ یہاں سے ایجسٹ کر سکتے ہیں اور کنٹینر جو آپ کے پاس یہ تو ایلیمنٹر سے آپ نے بنایا ہے لیکن جو ٹائم میں پوسٹ وغیرہ میں اگر آپ پوسٹ میں آتے ہیں یا کوئی نیا پیج کریئٹ کرتے ہیں وہ آپ نے ایلیمنٹر سے نہیں بنایا تو آپ کے پاس ایسٹرہ کی ڈیفارٹ لی آؤٹ ساتھ ہیں آپ دیکھیں پوسٹ کا آپ کے پاس یہ لی آؤٹ ہے تو آپ کنٹینر کی ویٹھ وغیرہ یہاں سے بلو یہ جیسے پیج کی ڈیفارٹ اب اگر تو آپ یہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ سارے پیجز ایلیمنٹر سے بنا رہے ہیں آپ کو ایسٹرہ کی ڈیفارٹ کنٹینر باکسز وغیرہ نہیں چاہیے تو آپ ایک ہی دفعہ یہاں سے فول ویٹھ سٹیٹ چیوز کر لیں گے تو ہر پیج کے اوپر یہ لی آؤٹ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا تو آپ کو ہر پیج کے لیے انڈویجولی وہاں سے سیٹنگ سکرین سے سیلیکٹ کرنے کی اپشن اور ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ کے کچھ پیجز ایسے بھی ہیں جن میں آپ وہ سائیڈ بار اور وہ ایسٹرہ کی یہ ڈیفارٹ سٹائل یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ پھر آپ اس کو ڈیفارٹ رہنے دیں بلوگ پوسٹ کے لیے آرکائیف کے لیے تینوں کے لیے آپ ڈیفرنٹ ڈیلی آفٹ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد بٹنز ہیں جو ڈیفارٹ بٹن تھیم میں کہیں بھی جو کوئی بٹن آئے گا جہاں پر جو بٹن وغیرہ ہیں کسی بھی پلگ ان یا آپشن کے ذریعے جو آپ نے لگائے ہیں ان کی آپ کلرز اینڈ بارڈرز ٹائپو گرافی اور سپیسنگ وغیرہ یہاں سے تھیم لیول پر سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد مین چیز ہے ہیڈر میں سائٹ ایڈنٹیٹی میں یہاں پر آپ اپنا لوگو لگاتے ہیں ان کے کلائنٹ کی ویب سیٹ آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں سے لوگو سیلیکٹ کرتے ہیں لوگو ہم ڈبلی پی اکیڈمی کا اس کے اوپر لگا دیتے ہیں سکپ کروپنگ اور آپ کے پاس یہاں پر لوگو آ جائے گا لوگو آنے کے بعد آپ دیکھیں آپ پر ٹائٹل بھی سائٹ کا نظر آ رہا ہے جو کہ آپ اسی سکرین میں لیفٹ سائٹ پر سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ نے اس کو ڈسپلی یہاں پر بائیٹی پال ٹون ہوتا ہے آپ اس کو آف کر دیں گے تو سائٹ کا ٹائٹل یہاں پر نہیں آئے گا اور سائٹ آئیکن آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ویب سیٹ پر آپ براؤزر کے ٹائب میں نارملی دیکھتے ہیں یہ آئیکن یہ آپ کا سائٹ آئیکن ہوتا ہے جس کو فیہ آئیکن بھی کہتے ہیں پرانے زمانے کی زبان میں ورڈ پیس کے زبان میں میں کہوں تو یہاں سے آپ فیہ آئیکن چوز کر سکتے ہیں میں یہ سرکل کا لوگو بنا ہوا ہے اسی کو ہم لگا دیتے ہیں تو آپ آپ کی جو ٹائب میں اب آپ کے پاس یہ فیہ آئیکن بھی آ جائے گا پبلش کریں گے ایک دفعہ اپنی ویب سیٹ کو ری لوڈ کریں گے تو آپ کے پاس ریفلیکٹ ہو جائے گا چینج آپ دیکھیں ٹائب پر آئیکن آ گیا یہاں سے آپ سائٹ آئیکن لگا سکتے ہیں سائٹ ٹائٹل ٹائگ لائن وہاں گیا یہاں سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پرائیمری ہیڈر میں آپ دیکھیں اب ہیڈر کے آپ کے پاس سٹائلز یہاں پر موجود ہیں جو ایسٹرا پائیڈ فارٹ آپ کو تین ہی یہ کی تین ہی قسم کے ہیڈرز ایک تو لیفٹ لوگو رائٹ مینیو اور ایک سینٹر لوگو بوٹم مینیو اس کے نیچے اور اس کے بعد رائٹ لوگو اور لیفٹ مینیو جس طرح یہ ایسٹرا میں اتنی ہی اپشنز آپ کو اویلیبل ہیں اس کے بعد آپ اس کی ویٹھ وغیرہ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں بورڈر سائز ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ہیڈر کو اس وقت بورڈر بوٹم ایک لگا ہوا ہے آپ اس کو زیرو بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو بورڈر نہیں چاہیے موبائل لیئوٹ بھی آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں کہ موبائل کے اوپر ہیڈر کا لیئوٹ کیسا ہو ہیڈر میں آپ کے پاس اتنا ہی ہے پرائیمری مینیو اب یہ جو مینیو آ رہا ہے اس کو بھی اب آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کا بورڈر کلر وغیرہ اس کی موبائل مینیو اور ٹوگل بٹن وغیرہ ساری اس کی ایڈجیسٹمنٹ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹرانسپیرنٹ ہیڈر کی بھی ایک آپشن اب اسی میں آپ کے پاس ایک ٹرانسپیرنٹ ہیڈر کی آپشن موجود ہے جب آپ اس کو انیبل کر دیں گے تو یہ آپ کا ہیڈر اوور لیپ کرے گا آپ کا کانٹینٹ کے اوپر ٹرانسپیرنٹ اب اس میں پھر ٹرانسپیرنٹ جب آپ کر لیں گے تو اس صورت میں آپ کو اس کی پھر کلرز کی کچھ ایجیسٹمنٹ کرنی ہوگی مینیو کو کلر دیکھیں وہ وائٹ وغیرہ کرنا ہوگا لوگو آپ کو لائٹ لگانا ہوگا جیسے کہ اگر میں اور ٹرانسپیرنٹ ہیڈر کے لیے لوگو ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ ڈیفرنٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں نارمل آپ کے پاس آپ دونوں رکھیں ٹرانسپیرنٹ ہیڈر تو ہمیں بعض کا صرف ہوم پیج وغیرہ کے بضلطت ہوتی ہے اور پیج کے اوپر تو ہمارا یہ ہیڈر سٹائل آئی نہیں رہا ہوگا تو میں ابھی فیلال آپ کو صرف دکھایا ہے آپ یہ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ مینیو کے بھی کلر وغیرہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لنک ٹیکسٹ کلر آپ وائٹ کر لیں اور اس کے علاوہ آپ بیگرونڈ اگین آپ بیگرونڈ بھی لگا سکتے ہیں اس ٹرانسپیرنٹ ہیڈر کو بلیک لگا کر آپ اس کی اپسٹی کم کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک اور بڑا نائس ایفیکٹ آ جائے گا یہاں سے آپ اس کی باقی یہ سیٹنگز دیکھ لیں اس کو آپ کر لیں کرنا چاہیں میں اس کو ڈیسیبل کر دیتا ہوں فیلال اوکے ٹرانسپیرنٹ ہیڈر کے بعد اب بریڈ کرمز ہیں آپ ان کو ڈسپلی کروا سکتے ہیں جو آپ کے بریڈ کرمز ہوتے ہیں ویب سیٹ کے اوپر بریڈ کرمز بیسیکلی ایک لنک کی نیویگیشن ہوتی ہے جو سرچ انجین وغیرہ کے لیے آپ کو استعمال ہوتی ہے اس کو آپ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں اس کے بعد بلوگ ہے بلوگ کی سیٹنگ ہے بلوگ کے آرکائیف کے پیج اب بلوگ کے پیج پر آپ آئیں گے بلوگ کا چونکہ ابھی ہم نے پیج کو ہی نہیں کریٹ کیا میں ایک بلوگ کا پیج کریٹ کرتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں بلوگ اور اس کو پبلش کرتے ہیں اور اب اس بلوگ کے پیج کو ہم نے پوست کے پیج کے طور پر سیٹ بھی کرنا ہے سیٹنگز میں ریڈنگ میں آپ آئیں اور بلوگ کے پیج کے لیے پیجز میں آتے ہیں پیج ہمارا کریٹ ہوا ہے کہ نہیں پیج نہیں کریٹ ہوا اس کو میں کہہ لیتا ہوں بلوگ پبلش سیٹنگز میں ریڈنگ میں آئیں اور بلوگ کا پیج اب جو پوست کا پیج ہے اس کو میں ریلوڈ کروں آپ کے پاس مینیو میں وائیڈی فارڈ ابھی آ جائے گا بلوگ کا پیج ہے اس کے اوپر آپ یہاں سے اس کے سٹرکچر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ فیچر ڈیمیج آپ نے دکھانا ہے پوست کا یا نہیں جو لی اوٹ ہے بلوگ کی پوست کا آ رہا ہے اس کو آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کمنٹس کٹیگری اوثر وغیرہ یہاں سے آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لیوہ اس کی ڈیفرنٹ سیٹنگز ہیں آرکائیو کے پیج کے جو کیا آپ کر سکتے ہیں اور پھر سنگل پوست کی بھی آپ سیٹنگ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ جب سنگل پوست اوپن ہو تو اس وقت جو لی اوٹ ہے اس میں بھی آپ یہاں سے اس ٹیم کی ایڈجسٹمنٹ اور سیٹنگز اور کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد سائیڈ بار ہے اس کے بھی آپ یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اور سو ہون آپ کے پاس انڈ میں فوٹر آ جاتا ہے فوٹر ویڈجٹس میں اب نورملی یہاں پر بائی ڈیفارڈ فوٹر ویڈجٹس انہوں نے ڈیسیبل کی ہوئے ہیں اگر آپ فوٹر میں ویڈجٹس چاہتے ہیں تو آپ چار باکسز ویڈجٹس کے بھی لا سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ فوٹر ویڈجٹ ایریا آپ کے پاس آ جائیں گے پھر ان میں ویڈجٹس آپ اپیرنس ویڈجٹس اپیرنس میں ویڈجٹس سے انسرٹ کر سکتے ہیں اور اس کی کچھ سیٹنگز ہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں بیگرانڈ کلر وغیرہ ایڈجسٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کانٹنٹ کا کلر ٹیکس کلر وغیرہ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں فوٹر میں جو آپ کے پاس کوپی رائٹ آ رہا ہے وہ فوٹر بار میں آ رہا ہے یہاں سے آپ theme author وغیرہ یہ جو بھی information add remove کرنا چاہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور اس کا لی اوٹ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا ہو اور آپ اس کو completely hide بھی کر سکتے ہیں کہ فوٹر بار اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اس کو hide بھی کر سکتے ہیں لی اوٹ آپ آپ ایڈجسٹ کرنا چاہیں اب لی اوٹ میں آپ کے پاس یہاں پر دو sections ہیں جس میں دیکھیں section 1 ہے اور section 2 ہے section 1 میں ہم نے simple text شو کروایا ہوا ہے section 2 میں آپ کچھ بھی شو کروا سکتے ہیں کوئی static text کوئی widget کوئی footer menu footer menu کر دیں گے تو footer کی menu کی location پر جو بھی menu set کریں گے آپ وہ یہاں پر آ جائے گا اور آپ اس کا بھی color adjust یہاں سے کر سکتے ہیں کسٹمائزیشن سیٹنگز جو کہ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی کوئی بھی custom css لکھنا چاہیں تو additional css کے section میں یہ بائی ڈفارڈ نورملی ہر ورڈپس کی theme میں کسٹمائزر کی tab میں available ہوتی آپ کو آپ یہاں سے کوئی بھی custom css لکھ سکتے ہیں اگر آپ code level پر ہیں کیونکہ اس course کا basic مقصد تو ان لوگوں کے لئے ہے نورملی جو code coding نہیں جانتے اور ویبسیٹ بنانا چاہتے ہیں پھر بھی اگر آپ coding جانتے ہیں تو یہ آپ کے پاس plus point ہے html css s آپ کو آتی ہو اس کا بھی complete course wp academy ویبسیٹ create کر سکتے ہیں clients کے لئے کہ آپ پھر اپنے custom css اور html جانتے ہوں گے تو آپ پھر custom css کے ذریعے کوئی different elements کے اپر different اپنی settings جیسے Elementor Pro میں custom css کے option نہیں ہے تو آپ وہ یہاں سے لگا کر elements کو style کو adjust کر سکتے menus create کرتے ہیں menus کے screen میں theme available locations کے اوپر آپ menus کو لگاتے ہیں ابھی تو دیکھیں جتنے بھی pages آرہے ہیں وہ اپنی مرضی سے ترطیب کرتا جا رہا ہے لیکن آپ نے اپنی مرضی سے جب menu create کرنا ہو تو آپ menu کی screen میں آ کر main menu بناتے ہیں wordpress یہ wordpress کے default features ہیں wordpress کے لئے wordpress کا basic course ہماری WP Academy پہ پڑا ہو ہے اب وہ دیکھ لیں کہ wordpress کو manage کیسے کرتے ہیں create menu کریں اور create menu کے بعد آپ پیجز drag کر سکتے ہیں کون کون سے پیجز آپ menu میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں یا custom links لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ labels کو edit بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد custom links لگا لیں میں صرف آپ کو دکھانے کے لئے کچھ links یہاں پر لگا دیتا ہوں save کرتے ہیں اور اب اس menu کو آپ نے بتانا بھی ہوتا ہے کہ کس location کے اوپر یہ menu آئے اب اس theme میں different menu locations ہوتی ہیں ایسٹرا theme میں آپ پاس دو menu locations ایک primary menu اور footer menu پر menu پر menu پر آئے گا اس کو save کریں گے reload کریں گے آپ آپ کی مرضی من chan رہا ہے نیا menu create کرنا ہے simply یہاں پہ create new کریں اس کو footer menu کہہ لیتے ہیں footer menu میں create menu اور یہاں پر اب آپ اپنے کچھ مزید links لگا سکتے کھیں اور اس کے لیے menu location چوز کریں گے یہ ہم footer کے اوپر display کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں اب آپ کے پاس footer میں وہ menu آ گیا اور یہ widgets آپ کہاں سے adjust کریں گے آپ appearance میں widgets میں آئیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں تمام widget locations ہیں footer widget area one widget area two آپ یہاں سے different widgets wordpress کے drag کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں جس widget area میں آپ جو widget لگانا چاہ رہے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں جس طرح کے widget آپ چاہیں آپ لگا سکتے ہیں اوکے آپ دیکھیں آپ کے پاس وہ widget آ جائیں گے تو so on آپ یہاں پر widget اپنی مرضی سے لگائیں ان کی settings کریں اور ان میں چیزیں جو ہے وہ جو بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں یہ widget areas پر آپ کے پاس لگا سکتے ہیں تو یہ extra کی بھی complete setting اور customization logo وغیرہ لگانا اور menus وغیرہ create کرنا جو کہ ایک بڑے basic چیزیں ہیں اس theme میں آپ کو کرنی چاہیے جو کہ clients کے لیے پھر آپ کرتے ہیں تو اس lecture کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں اور اب یہ ہمارے basics کا elementor کا سارا course کا module basics کا complete ہو گیا ہے اب اس سے next onward جو اس course میں lecture آپ کو ملیں گے اس میں ہم اسی elementor کی انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو quickly different قسم کی ویب سائٹس create کرنا extra کے ساتھ ocean wp کے ساتھ اور دوسرے قسم کے different plugins کے ذریعے ہم آپ کو انہی options کو مزید refine کرنے کے لیے مزید options elementor میں ایڈ کرنے کے لیے اور customize کرنے کے لیے اس course میں move on further آپ کو پھر ملیں گی تو اس lecture کو یہاں پر ختم کرتے ہیں next lecture تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ